پریاغ راج میں شبدہ گرہ تو بن ہی رہا ہے مگر گنگا کنارے دفنائے گئے شبوں پر راجنیتی نہیں تھم رہی دو روز پہلے ہم نے خبر دکھائی تھی کہ ایسے جہاں لوگوں کو دفن کیا گیا ہے وہاں سے رامنامی ہٹائی جا رہی ہے ہم نے پرتال کی تو معلوم چلا کہ یہ نگر نگم نے ہٹائے ہیں لیکن خبر چلنے کے بعد نگر نگم نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم نے کسی بھی شب کی پہچان ہٹانے کی کوشش کی ہے عجیب داستان ہیں یہ گنگا کنارے دفنائے گئے شبوں کی اس رپورٹ میں دیکھئے ان تصویروں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے پریشانیوں کی کھڑکیاں اور الجھنوں کے قیوار دل اور دماغ کے برامدے میں ایسے کھلتے ہیں جیسے کھلتا ہے ایک آئیک زندگی میں آئی پریشانیوں کا پٹارہ ان تصویروں کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے ایسی تڑپ جس میں تصویریں دیکھنے والا آدمی اس پورے ریتی کے بھو بھاگ کو ایک گملہ مان لیتا ہے جس میں شبوں کے روپ میں پڑے ہیں مرجھائے پھول ان تصویروں کو دیکھ کر ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ گنگا کنارے ایک ایسا بنجرپن اُبھارایا ہے جس میں کبھی کچھ نہیں اُبھ سکتا کیا بھول سکتے ہیں آپ ان تصویروں کو کبھی لھی اس لیے بھی نہیں بھول سکتے کیونکہ یہ پرشاسن بھولنے ہی نہیں دے رہا ابھی پچیز تاریخ کی ہی تو بات ہے یہی سے شبوں کے اُوپر سے اُٹھائی جا رہی تھی رامنامی اُخھاڑے جا رہے تھے سمادھیوں کو سادھے ہوئے آدمی کی پہچان کراتے بانس مٹیا بھی ڈالی جا رہی تھی ریت میں اُبھار آئے شبوں پر لیکن فیلحال اسے روپ دیا گیا ہے اب نہیں ہٹائی جا رہی کوئی رامنامی نہیں ہٹائے جا رہے ہیں گڑے ہوئے بانس نہیں ہٹائی جا رہی ہے سمادھیوں کی پہچان ہم موجود ہیں شنگویپور گھاٹ پہ جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جتنی بھی شبوں کو دفن کیا گیا تھا وہ ان کی اُوپر سے چادریں ہٹا دی گئی ہیں لیکن وہیں اگر سامنی کی طرف آپ دیکھیں گے تو وہاں ابھی بھی کئی ایسے شب ہیں جن کی اُوپر چادر چڑھی ہوئی ہے اور جن کے آس پاس میں لکڑی کا گھیرا بھی بنا ہے یعنی کہ یہ بتانے کیلئے کافی ہے کہ پرمپرا اور جس پرتھا کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس علاقے میں اس طریقے کے طریقے سے انتیم سنسکار کرنا ایک پرتھا رہی ہے لیکن جس طریقے سے پچھلے دنوں بھی کئی سنکھیا میں اس طریقے کی شبوں کو دفنانے کی تصویریں سامنے آئے تھیں نہ صرف شنگویر فورپ گھاٹ میں بعد میں اب جب شبوں کے دفنائے گئے ستھان کے اوپر سے چادر ہٹانے کی بات آئی تو پرشاسن نے اس کو کڑائی سے لیتے ہوئے اب اس پر جانچ بیٹھا دی ہے اور اس بات کو لے کر کے جانچ کی جا رہی ہے کہ آخر یہ کارواہی کس نے کی کیونکہ پرشاسن کا کہنا ہے کہ اس طریقے کا کوئی بھی آدیش انہیں نہیں دیا گیا تھا ابھی 25 تاریخ کی ہی تو بات ہے تب کہا گیا تھا کہ نگر نگم نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے شب نیانترن کمیٹی کی صدس نیلام یاداؤں نے کہا تھا کہ ان کی ٹیم کو نگر نگم نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا اور لگاتا جب سے یہ کمیٹی بنی ہے ہم لوگوں کو جو کام دیا گیا ہے اس میں لوگوں کو جا گروپ کرنا ہے لوگوں کو روکنا ہے کہ لوگ یہاں پر آ کے شب نہ دفنا اس طرح ہم لوگ یہاں نائنی کے دیورا گھات میں اس طریقے سے اور بھی کئی گھات ہیں جہاں پر اس طریقے کا کام ہوا ہے تو ہم لوگ لگاتا ہے جو ہے کس نے رامنامی ہٹائی اس بات کی جانچ کی جائے گی پتہ کیا جائے گا اور کارروائی بھی کی جائے گی پریاغ راج نگر نگم کی طرف سے ایسے کوئی نردیش نہیں ہے ہم لوگ پوری طرح سے جو ہیں یہ جو ایک ڈیگنیٹی ہے شوہوں کی اس کو ہم لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور جو وہاں پر نیسیساری ویبستائیں ہیں اس پر جیو اور کوویڈ پروٹوکولز وہی کرائی جا رہی ہیں اس طرح کا کوئی بھی انسٹرکشن یہاں سے نہیں دیا گیا ہے اور ہماری جانکاری میں اس طرح کی کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی ہے رامنامی ہٹانے کی تصویریں سامنے آئیں تو سیدھے سوال سرکار پر اٹھے تھے کہ دور سے شبوں کی سنکھیا نہ گینی جا سکے اس لیے ایسا کیا گیا ہے لیکن اب پرشاسن کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی آدیش دیا ہی نہیں گیا تھا عجیب سا حال ہو گیا ہے گنگا کے اس گھاٹ کا گنگا نے اپنے کنارے کو اتنا بے بس شاید ہی کبھی دیکھا ہوں شاید ہی گنگا کی لہکتے ہوئی لہریں اتنی شان تھوئی ہوں اس کرور کال کو دیکھ کر جو بھی ہے وہ دکھدائی ہے راجنیتی میں زنداباد اور مرداباد نارے کے طور پر تو برداشت ہو سکتے ہیں لیکن مردوں پر راجنیتی اسہنی ہے اب شیک مشرا پریاغ راج آج تک